یہ سوچ کر وہ بڑھیا کے پاس آیا اور تمام اشرفیاں نکال کر بڑھیا کے سامنے رکھ دیں اور کہا بڑھی بھی تمہاری امانت کافی عرصے سے میرے پاس پڑھی ہے واپس دینے آیا ہوں بڑھیا اسے دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور بولی میری کوئی امانت نہیں بلکہ میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں میں یہ کیسے لے لوں دیکھیں جو امانت جو پیسے دینے کے لیے آیا تھا مہریات اس نے یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ آپ کو لے لو میں آپ مدد کرنا چاہتا ہوں بلکہ اس نے یہ کہا بڑھی بھی کو کہ بڑھی بھی یہ تمہاری امانت تھی کافی عرصے سے میرے پاس رکھی تھی تو آپ یہ لے لو تو بڑھیا نے اسے دیکھ کر کہا حیران ہوتے ہوئے کہ بھئی میری تو کوئی امانت نہیں تھی کیونکہ میں نے آپ کو کبھی کوئی پیسے نہیں دیئے بلکہ یہ کہ میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں ہوں تو میں یہ کیسے لے لوں یہ اس بڑھیا کی خودداری تھی اس کے اندر چونکہ لالش نہیں تھا اس لئے اس نے اس کے پیسے نہیں لیا دونوں میں بہت دیر تک بحث ہوتی رہی مہریار اسرار کرتا رہا اور بڑھیا متواثر انکار کرتی رہی آخر مہریار نے تنگ آ کر بڑھیا سے کہا پیش نمبر تیرہ پہ دیکھئے بڑی بھی اگر تم یہ ہزار اشرفیاں نہیں لوگی تو میں اس امانت کو اسی کچھرے کے ڈھیر پر جا کر پھینک دوں گا جہاں سے تم نے وہ مرغی اٹھائی تھی کیونکہ میں اب یہ امانت اپنے پاس نہیں رکھ سکتا دیکھئے کہ دونوں میں جب بہت دیر تک بحث ہوتی رہی تو مہریار اسرار کرنے کا مطلب ہے بار بار یہی کہتا رہا کہ آپ یہ امانت لے لو ٹھیک ہے لیکن بڑھیا نے انسلسل انکار کیا اور لیکن مہریار نے جب دیکھا کہ یہ بڑھی عورت مجھ سے پیسے نہیں لے رہی ہے تو اسے تنگ آ کر بڑھیا کو یہ دھمکی دی کہ بڑی بھی اگر تم نے یہ ہزار اشرفیاں نہیں دیں تو میں اس امانت کو یہ جو امانت ہے تمہاری میرے پاس میں اس کو اسی کچھرے کے دہر میں جا کر پھینک دوں گا جہاں سے تم نے وہ مرگی جو مردہ مرگی اٹھائی تھی اب جو ہے بڑیہ کو یہ پتہ چل گیا کہ اس نے مجھے مردہ مرگی اٹھاتے ہوئے دیکھ لیا ہے تو اس نے یہ جو ہے امانت اس کے پاس سے جو پیسے رکھے ہوئے تو اس نے لے لئے لیکن اس کے ساتھ ہی اس کا سر جھکیا اور اس کے آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے ٹھیک ہے اس نے آئیسہ ایسا ہاتھ بڑھایا اور شفیوں اٹھا لیوں ہر کے آواز میں کہا بیٹا ارمین آچی اس قابل کہا کہ تمہارے اتنے بڑے احسان کا بدلہ اتار سکوں اللہ تعالیٰ اس نیکی کا عجر تمہیں دے گا دیکھیں اس بڑیہ کو بہت شرمنگی محسوس ہو رہی تھی کہ اس نے جو ہے وہ اپنے بچوں کو جو ہے مردہ مرگی کھلائی تھی کس قسم کا جو ہے مردہ جانور کھلائی تھا اور اس کا راز جو ہے وہ مہریار جان گیا تھا تو اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی بیوسی کے ساتھ اس نے وہ شفیوں اٹھا لی لیکن ساتھ ہی ہلکی آواز میں یہ بھی کہہ دیا کہ میں ناچیز ناچیز کا مطلب یہ ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں میں بہت غریب اور نادار ہوں کہ میں تمہارے اتنا بڑا جو حسان تمہیں روپر کر رہے ہو میں نہیں اتار سکوں گی بلکہ اللہ ہی تمہیں اس نیکی کا جو تم مجھ پر کر رہے ہو میرے لئے کر رہے ہو یہ نیکی کا عجر تو تمہیں اللہ تعالی ہی دے گا ٹھیک ہے کیونکہ کوئی غریب کے اوپر جب کوئی بہت زیادہ رقم دے دیتا ہے تو غریب کی تو اتنی حالت نہیں ہے کہ وہ اس کو واپس بھی کر سکے ٹھیک ہے تو اس نے یہی دعا دی کہ اب یہ جو نیکی ہے اس کا عجر تمہیں اللہ تعالی کی طرف سے ہی ملے گا پھر اس دعا کے ساتھ جو ہے مہریار سرائے میں واپس آ گیا جہاں اس کے دیگر ساتھی ٹھہرے ہوئے تھے دیگر کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے دوسرے کافلے والے ٹھہرے ہوئے تھے ان کے پاس آ گیا لیکن دوسرے دن جب کافلے والے چلے گئے تو مہریار نے اپنے گزارے کے لئے کام کار شروع کر دیا اسے شہر میں کام کرتے ہوئے کئی دن گزر گئے ایک دن صبح سویرے وہ سرائے سے باہر نکل ہی رہا تھا کہ ایک اونٹنی سوار آ پہنچا مہریار کو مخاطب کرتے ہوئے بولا کیوں بھائی نوجوان کوئی کام بغیرہ کرو گے مہریار بولا ضرور کروں گا کیونکہ اونٹنی سوار نے کہا میں حج کے لئے مکہ جا رہا ہوں اکیلا ہوں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی ساتھی ہو اور سفر کے کام میں میرا ہاتھ بٹائے میرے پاس ایک اور اونٹنی بھی ہے اس پر تم سوار ہو جاؤ دیکھیں مہریار جب واپس آیا تھا اس سرائے میں یعنی اس ہوتل میں جہاں پہ اس کے اور دوسرے کافلے والے ٹھیڑے ہوئے تھے اب ظاہر دو تین دن پورے ہو چکے تھے تو کافلے والے وہاں سے چلے گئے اور مہریار چونکہ اس کے پاس اب مزید آگے بڑھنے کے لئے اس کے پاس پیسے نہیں بچے تھے تو اس نے اپنے گزارے کے لئے وہیں پر کوئی کام کا یعنی کسی کے پاس جا کر کوئی کام وغیرہ محنت مزدوری کرنا شروع کر دیا پھر اس شہر میں اس کو کچھ دن گزر گئے کام کرتے ہیں ایک دن صبح کا وقت تھا کہ وہ ہوتل سے نکل رہا تھا اس سرائے سے نکل رہا تھا باہر کہ ایک اونٹنی سوار یعنی کہ اونٹنی کے اوپر ایک شخص ایک شخص نے جو اونٹنی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا وہ اس کے پاس آیا اور مہریار سے اس نے کہا کہ بھئی نوجوان اگر کوئی کام وغیرہ کرو تو تم میرے ساتھ چلو ٹھیک ہے اونٹنی سوار نے کہا کہ میں ہچکیل مکہ جا رہا ہوں کیونکہ وہ ہچکیل مکہ جا رہا تھا تو اس نے اس کو بھی کام وغیرہ کا کہہ کر اس کو اپنے ساتھ لے لیا اور کہا کہ میرے سفر میں جتنا بھی کام وغیرہ تم میرا کام وغیرہ کر دیا کرنا اب یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا ہاتھ بٹائے یہ بھی ایک مہاورہ ہے ہاتھ بٹانا یعنی کہ اس کا جو کام وغیرہ وہ اس کو کر دینا اب اس کے پاس ایک اور اونٹنی تھی اس پر وہ سوار ہو کر مکہ جانے کے لیے تیار ہو گیا مہریار کے لیے اس سے بڑی اور کیا خوشی ہو سکتی تھی کہ وہ فوراں اونٹنی سوار کے ساتھ ہو گیا دونوں نے حج کیا اور حج سے فارغ ہو کر واپس لوٹا ہے اونٹنی سوار نے مہریار کا شکریہ دکیا اور دس آزار اشرفیاں نکالیں اور اس کی جیب میں ڈال دیں مہریار نے پوچھا یہ کیا میں نے کوئی اتنا بڑا کام تو نہیں کیا کہ آپ مجھے دس آزار اشرفیاں دے رہے ہیں اونٹنی سوار نے کہا یہ مزدوری نہیں بلکہ تمہاری امانت ہے جو میرے پاس پڑی تھی دیکھیں مہریار کے لیے تو سب سے بڑی خوشی کی یہی بات تھی کہ بھئی وہ مکہ جا رہا تھا اور اس کا حج ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو وہ جب حج سے فارغ ہو چکے تھے یعنی کہ حج سے تمام ارکان پورے کر لیا حج پورا ہو گیا ان دونوں کا تب ہی جو اونٹنی کے اوپر جو شخص بیٹا ہوا تھا اس نے مہریار کا بہت زیادہ شکریہ دا کیا اور جتنا اس مہریار نے اس کا کام کیا تھا اس کے بدلے میں اس نے اس کو دس آزار اشرفیاں دی جو اس نے اس کی جیب میں ڈال دی تو اس نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ ابھی کہ میں نے آپ کا اتنا بڑا کام نہیں کیا کہ آپ مجھے اس کے بدلے میں دس آزار اشرفیاں دے رہے ہیں اونٹنی سوار نے کہا کہ بھئی یہ مزدوری نہیں ہے یعنی کہ جو کام تم نے میرا کیا ہے یہ اس کا معاوضہ نہیں ہے بلکہ تمہاری امانت ہے جو میرے پاس پڑی تھی یعنی کہ اس نے بھی وہی جملہ کہا جو مہریار نے اس بڑی عورت کے لئے کہا تھا کہ یہ امانت ہے جو میرے پاس پڑی تھی تو مہریار کچھ کہنے ہی کو تھا کہنے ہی کو تھا کہ کیا مطلب ہے کہ مہریار اب اور بھی کچھ بولنا چاہتا تھا اس شخص سے لیکن وہ شخص فوراں اونٹنی پر سوار ہوا اور دم بھر میں نظروں سے غائب ہو گیا دم بھر میں محاورہ ہے یعنی کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص جو ہے نظروں سے غائب ہو گیا مہریار کی نیکی کا بدلہ تھا یہ جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے ساتھ یہ اس کی نیکی کا وہ بدلہ تھا جو اس نے اس بڑی عورت کے ساتھ کی تھی مہریار اپنے رب کا شکر ادا کرنا نہیں بھولا اور جو اپنے بندوں کو ہر دم یاد رکھتا ہے ہر دم یعنی کہ ہر وقت ہر وقت یاد رکھتا ہے اور معمولی سے معمولی نیکی کا عجر بھی کئی گناہ کر کے عطا کرتا ہے دیکھیں مہریار کو اس نے اللہ تعالی کے سامنے بہت زیادہ سجدہ کیا شکر ادا کیا کہ اے رب تو جو ہے اپنے بندوں کو نہیں بھولتا کہ جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرتا ہے تو تو اس کو یاد نہ صرف یہ کی یاد رکھتا ہے بلکہ اس کو کئی گناہ اس کا عجر اس کا بدلہ بڑھا کر اس کو عطا کرتا ہے اب اس کے ساتھ ہی یہ سبق کا اختتام ہوا آپ کو امید ہے کہ یہ کہانی اچھے سے سمجھ میں آگئی ہوگی دیکھیں کہانی کو اس کے اسلوپ کے مطابق لکھا جاتا ہے یعنی کہ ایک کی بعد ایک ایسا پیراغراف لکھا جاتا ہے کہ کہانی لکھنے میں ایک تسلسل ہوتا ہے ایک مسلسل طریقہ کار ہوتا ہے جس سے کہانی اچھے طریقے سے سمجھ میں بھی آ جاتی ہے اور لطس بھی آتا ہے اب صفحہ نمبر فورٹین پر دیکھئے کہ سوال نمبر دو ہے درست بیان پر صحیح کا نشان لگائی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا ہوم برک ہے اب اس میں سے علیف بے اور جیم جو ہے وہ میں نے یہاں پر کر کے دکھائے ہیں کہ سوداگر نے بڑیا کو جو دس ہزار اشرفیاں دی یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے چونکہ یہ غلط ہے ٹھیک ہے اس نے دس ہزار نے ایک ہزار اشرفیاں دی تھی بڑی عورت کو کچھے کے دہر سے مرقی ملی تھی یہ صحیح ہے غریب انسان کی مدد کرنا سب کا فرض ہے یہ بھی صحیح ہے ٹھیک ہے یہ آپ اس طریقے سے باقی کے کر لیجئے گا سوال نمبر چار نیچے دیئے گے جملوں کو درست الفاظ سے پور کیجئے علیف اور بے جو ہے میں نے کیا ہے کہ یہ پہلی اس میں آئے گا خالی جگہ میں کے رقم اور دوسری خالی جگہ میں آئے گا حج ٹھیک ہے باقی کے آپ کی جگہ پھر سوال نمبر پانچ تو نہیں ہے سوال نمبر چھے ہے غلط فقرات کی درستی دیکھیں غلط فقرے لکھے ہوئے آپ نے ان کو صحیح کر کر لکھنا ہے جیسے یہ ہے کہ علیف مہنگائی دن بہ دن بڑھ رہی ہے تو یہاں پر آئے گا مہنگائی روز بر روز بڑھ رہی ہے وہ تو کاٹ کا گھوڑا ہے وہ تو کاٹ کا علو ہے اسی طریقے سے آپ اس میں سے جو آپ کو صحیح سٹیرمنٹ ہے اس کے ساتھ جا کر اس میں ایروپ کے سائن لگانا ہے جیسے اس میں لگے ہوئے ہیں